ڈی جی نیب لاہور کے ٹی وی پروگرامز میں انٹرویوز چیئرمن نیب جعوید اقبال نے نوٹس دے لیا ڈی جی نیب لاہور کی میڈیا پر گفتگو کا ریکارڈ طلب قانون کی روشنی میں کاروائی ہوگی دیکھنا ہوگا کہ حقائق کے برقس کوئی بات کی گئی یا نہیں بولے تمام معزز ارکان اسمبلی کا احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ڈی جی نیب لاہور شہزاز سلیم کی جالی ڈگری کا کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیف جاسٹس کی سربراہی میں بینچ بارہ نومبر کو سماعت کرے گا آپوزیشن نے ڈی جی نیب کے انٹرویو کو میڈیا ٹرائل کا نام دے دیا قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق پہ شاہد خاکان اباسی کا پارہائی کہا چیرمن نیب کی ہدایت پر ایک افسر اپوزیشن کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے اس کی ڈگری بھی جالی ہے فواد چودری کا نیب کا دفعہ بولے شہباز کا کیس ابھی زیر تفتیش ہے اس پر تحریک استحقاق لانا غیر قانونی ہے نیب ایک کالا قانون ہے ایک آمر نے بنایا تھا نیب آزاد ادارہ ہے یا حکومت کے ماتحت ہے نون لیگ کے رہنماوں کی پریس کانفرنس شاہد خاکان نے نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے کہا نیب کو سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی ہیں لگائے جانے والے الزامات کیا نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں آپوزیشن نے آئی ایم ایف سے مذاکرات پر ایوان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا سینٹ اجلاس میں شہری رحمان کا خطاب کیا حکومت آئی ایم ایف کی مزید شرائط منظور کر کے مہنگائی بم گرانے جا رہی ہے اقتدار میں آنے سے قبل بڑے بڑے وعدے کیے گئے لیکن حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے این آر او سے قومی خزانے کو نقصان ہوا سوئیس بینکوں میں پڑے ساٹھ ملین ڈالرز واپس لائے جائیں سپریم کورٹ میں درخواست کی سمات جسٹس ایجازل احسن نے پٹیشن قابل سمات ہونے پر دلائل مانگ لیے ریمارکس دیئے کہ دیکھنا ہوگا ساٹھ ملین ڈالر کا بینیفیشری کون تھا پیسے کہا گئے نیب اور وفاقی حکومت کا جواب مسترد سوئیس مخدمات اور این آر او کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم حمزہ شہباز نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں نیب کو ریکارڈ جمع کرا دیا لیگی رہنما سے دھائی گھنٹے تک سوال جواب ہوئے نیب میں پیشی پر کارکن بھی موجود تھے وزیر اطلاع پنجاب بولے ایسے پیش ہوئے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو ایک ہفتہ ہو گیا مولانا سمی الحق کے قاتلوں کا سراغ نہ مل پایا کیس کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا ایس ایس پی انویسٹگیشن سردار غیاس اللہ کا تبادلہ مولانا سمی الحق قتل کیس کی مزید تحقیقات اب آمیر عبداللہ خان نیازی کریں گے اندرون سن والوں کو صحت کی سہولیات کیوں نہ مل سکیں آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا صحت کے منصوبوں کے اربو روپے عوام پر خرچ ہونے کے بجائے ڈھکار لیا گئے دو ارب سینٹیس کروڑ روپے کی ادائیگیوں پر اعتراضات سامنے آ گئے پی پی ایچ آئی کا رقم تنخواہوں پر خرچ کرنے کا دعویٰ آڈٹ رپورٹ کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کا ریکارڈ ملا نہ ہی دیگر اخراجات کا کراچی کے علاقے صدر میں عدالتی حکم پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری صدر پارکنگ پلازا اور اطراف سے تجاوزات صاف ہو گئی ہیں ایمپریس مارکیٹ کے اطراف سے غیر قانونی دکانیں میں اسمار کرنا باقی سڑکے کشادہ ہونے پر شہری خوش شائر مشرق علام اقبال کا ایک سو اکتالیس ماں یوم پیدائش مزار پر گارڈز کی تبدیلی کے پروکار تقریب پاک بحریہ کے گارڈز نے فرائد سمحا لیے وزیر اعظم عمران خان اور میاں شہباز شریف سمیت دیگر رہنماوں کے یوم اقبال پر پیغامات